سوفیہ اکرام کے لطائف کی کیا حقیقت ہے سوفیہ اکرام کہتے ہیں سات لطائف ہیں لطیفہ قل لطیفہ روح اور یہ درمیان میں ہوتا ہے لطیفہ سر اور لطیفہ اخفہ اور پھر نفس آخر میں پوری باڈی کو تو یہ سات لطائف اس کا پھر ذکر بھی کراتے ہیں سوفیہ اکرام پہلے جی قل پہ ضربے مارو پھر لطیفہ روح پہ ضربے مارو تو اس طرح یہ ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات یعنی دماغ کی طرف بھی ان کا ایک لطیفہ ہوتا ہے خیر تو یہ لطائف ہم نے بھی یاد کیے ہوئے تھے اور ہم بھی ذکر بھی کرتے تھے یہ لطائف کی حیثیت کیا ہے خوب اچھی طرح سمجھیں سوفیہ اکرام کے کچھ تجربے ہیں وہ تجربے یہ ہیں کہ ہمارے جسم کے کچھ جگہوں پر ایسے مقامات ہیں کہ ان جگہوں کا تصور کر کے جب اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس پہ چوٹ ماری جائے اللہ کے ذکر کی تو انسان میں بہت زیادہ مصبت تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں جیسے لطیفہ قلب ہے نا یہ شہوت کا مرکز ہے تو اگر قلب پہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی چوٹ لگائی جائے گی تو آپ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی آپ کو یعنی آپ میں وہ ملکہ پیدا ہو جائے گا تو یہ جو سوفیہ اکرام کی رائے ہے اور یہ جو سوفیہ اکرام اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں یہ سوفیہ اکرام کے اپنے مشاہدے ہیں لیکن قرآن و سنت میں اس کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی اور قرآن و سنت جب کسی چیز سے خاموش ہو تو پھر آپ کا مشاہدہ ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے تو یہ سوفیہ اکرام کے مشاہدے ہیں اگر ان کو یہ کہیں کہ یہ لطیفہ نفس اور لطیفہ روح یہ قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے تو یہ تو بالکل بدت ہوگا غلط ہوگا اسلام کی طرف آپ ایک ایسی چیز کو منصوب کر رہے ہیں جس کی اسلام نے ذمہ داری نہیں لی لیکن اس میں یہ کہنا کہ یہ بالکل ہی غلط ہے تو بھائی یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ ایک چیز مشاہدہ ہے صوفیہ اکرام کا ہے کہ ہم نے یہ ایک مشاہدہ کر کے دیکھا ہے کہ ان لطائفہ محنت کی جائے تو فائدہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے فائدہ ہوتا ہو رہا ہے ان کو تبھی تو کہہ رہے ہیں وہ لیکن اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ بھائی ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہے مشاہدہ کا یعنی دیکھیں اس کا تعلق ہے علاج سے صوفیہ اکرام یہ کیوں کراتے ہیں اس لیے کراتے ہیں کہ آپ کی روحانی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں آپ کا علاج ہو جائے اور علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے جسمانی بیماری کے علاج کے لیے اگر آپ کوئی دوا کھاتے ہیں تو اس دوا کا قرآن و سنت سے ثبوت لازمی نہیں ہے آپ کو بخار ہوا پینڈول کھا رہے ہیں اب کوئی کہے پینڈول کا قرآن و سنت سے ثبوت دکھاؤ تو بھائی یہ تو بخار کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی تحقیق ہے قرآن و سنت اس بارے میں خاموش ہے لہذا کوئی ڈاکٹر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پینڈول نہیں کھانی چاہیے اس کی تحقیق ہوگی کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کھانی چاہیے اس کی اپنی تحقیق ہے جس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں کہ کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے اس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں بلکہ مشاہدے سے اور لیوارٹری سے اور تجربوں سے تو اسی طرح روحانی بیماریوں جو ہیں ان کا علاج بھی جیسے نفسیاتی ڈاکٹر بھی بعض روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں کاؤنسلنگ کرتے ہیں آپ میں حسد ہے جیلیسی ہے بغض ہے کچھ علاج تو قرآن و سنت سے ثابت ہیں حسد کا علاج کیا ہے تقدیر پر ایمان مضبوط کرے انسان دوسرے کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو آدمی یہ سوچے کہ بھئی جو مقدر میں جو نعمت جس کے ہے وہ مل کے رہ گی میرے مقدر میں ہوگی ملے گی نہیں ہوگی تو میں مجھے جلنے سے کچھ نہیں ہوگا تو یہ سوچنا بھی ایک علاج ہوا نا تو یہ قرآن و سنت سے یہ والا علاج ثابت ہے لیکن اور بھی بہت سارے علاج ہو سکتے ہیں جن کا قرآن و سنت میں ذکر نہ ہو جیسے کہ بعض گورے اور غیر مسلم ڈاکٹر بھی کاؤنسلنگ کر کے وہ علاج کرتے ہیں مریض کا اور کیا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اس کو وہ اس کی کاؤنسلنگ کر کے کچھ اس کو مراقبے بتاتے ہیں کہ یہ 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 سوچو تو اس سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں بیماریاں تو جو بیماری ہوتی ہے چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو اس کے علاج کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ضروری نہیں ہوتا بلکہ اس کا علاج اگر مشاہدے سے ثابت ہو جائے کہ یہ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہجت ہوتا ہے اس شخص کے لیے جس کا مشاہدہ ہے لیکن وہ دوسرے کے لیے ہجت نہیں ہے دوسرا کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا اس کو تو ٹھیک ہے اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو صوفیہ کرام کا مشاہدہ کے ساتھ لطائف ہیں اور ان پر محنت کرنے سے انسان کی روحانی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے تو صوفیہ کرام کا یہ مشاہدے کا قرآن و سنت سے بہرحال تعلق نہیں ہے اس پہ قرآن و حدیث سے دلائل لے کر آنا یہ اسلام پہ پھر ایک زیادتی ہو جائے گی اسلام کی طرف ایسی چیز منصوب کر رہے ہیں جو اسلام جس کا ذمہ دار نہیں ہے کچھ اشارے ملتے ہیں قرآن و سنت میں لیکن وہ اشارے ہیں اگر یہ سراحت ہوتی اور اتنا پکا ہوتا تو یہ صحابہ سے بہرحال ثابت ہوتا کہ وہ بھی ساتھ لطائف کے ذکر کروارے ہوتے ہیں ان سے تو ثابت نہیں ہیں یہ سب چیزیں تو یہ بات کے صوفیہ کرام کے مشاہدے ہیں تو ان مشاہدوں کو نہ آپ صحیح کہہ سکتے ہیں نہ غلط کہہ سکتے ہیں کسی کو اپنے شیخ پر اعتماد ہے کہ ان کا مشاہدہ یا ان کا علم کامل ہے اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ یقین کر لے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بدتی ہے یا یہ صوفیوں کو نہیں مانتا یا یہ قرآن و سنت کا ٹھیکے دار مازاللہ بنا ہوئے تو اس میں انکار بھی کیا جا سکتا ہے اقرار بھی کیا جا سکتا ہے قرآن و سنت اس بارے میں خاموش ہے تو پہلی بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ صوفیہ کرام جن کے یہ مشاہدے تھے کہ یہ لطائف جو ہیں ان پر محنت کرنے سے انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے تو ماضی کے جو صدیوں پرانے صوفیہ کرام ان کے پیشے نظر ہوتی تھی انسان کی اصلاح جیسے یہ جو لطیفہ قلب کا ذکر ہے یہ ہم نے بھی بہت کیا ہے ہمارے شیخ ہمیں قرائے کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو ہم بھی کرتے تھے اور حضرت نے ہمیں بتایا تھا قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے یہ بہت علاج کے لیے اور ہمیں واقعی بڑا فائدہ ہوتا تھا اس سے ایک تجربے پر مبنی ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ جب آپ لا الہ کا تصور کرتے ہیں کہ میں اللہ کوئی بات معبود نہیں ہے اور دل میں یہ تصور کریں کہ میں اللہ کے علاوہ سب کو دل سے نکال رہا ہوں پھر الا اللہ کر کے آپ جب چوٹ مارتے ہیں نا دل پہ صرف اللہ تو جب یہ بار بار یہ کام ہوتا ہے تو واقعی اللہ کی محبت ایک دل کے اندر محسوس ہوتی ہے دل میں ایک ہیٹ پیدا ہوتی ہے لیکن یہ خود سے نہ کریں یہ کسی ماہر شیخ کی نگرانی میں کریں تو اور اس کو سنت بھی نہ سمجھیں لا الہ الا اللہ کا ذکر تو سنت ہے اس اسٹائل میں سنت نہیں ہے بس یہ علاج ہی کے طور پر ہے کہ اس سے فائدہ جلدی ہوگا اور فائدے کا مطلب کیا ہے اللہ کی محبت پیدا ہوگی جس سے آپ گناہ چھوٹیں گے تو ہم نے بھی یہ ذکر بہت کیا ہے اور ابھی بھی کبھی کبار کر لیتا ہوں میں لیکن سنت نہیں سمجھتا جو یہ ذکر نہ کر رہا ہوں اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے خلاف سنت نہیں کہہ سکتے بہت سے لوگ ہیں یہ ذکر کیے بغیر زیادہ اچھے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں یہ کر کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ان کو تو میں نے یہ والے ذکر بھی کی ہیں ساتوں لطائف والے لطیفہ روح کا ذکر بھی کیا ہے اور اب تو میں بھول گیا کچھ لطائف کے نام ہی ذہن میں نہیں رہے یہ سب کی ہیں لیکن بہرحال یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں ان کو سنت سمجھنا بہرحال بدت ہے ان کو علاج ہی رکھا جائے گا اور اگر کوئی عالم اس کا انکار کر دے کہ میں اس کو نہیں مانتا تو اس عالم کو آپ قطن غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ نئی چیزیں ہیں یہ مشاہدے ہیں صحیح بھی ہو سکتا ہے مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے مشاہدہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو مغالطہ بھی ہو سکتا ہے تو ایک مسئلہ تو یہ اس میں غلوف کیا ہوتا ہے کہ اس کو سنت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یہ غلط دوسرا گڑبر یہاں پر یہ ہو گئی ہے کہ جو غیر مقصود تھا اس کو مقصود بنا لی ہے بہت سے لوگوں نے میں یہ عرض کر رہا تھا صوفیہ اکرام نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تو اس وقت ان کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ اس طرح سے ہم جب ذکر کروائیں گے تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی اللہ کی محبت پیدا ہونے سے کیا ہوگا کہ گناہ چھوٹیں گے برائیوں سے توبہ کرے گا بدت سے توبہ کریں گے نماز کی توفیق ملے گی ماں باپ کے حقوق ادا کیونکہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت جب ہوتی ہے تو سارے شریعت کے کام پورے ہوتے ہیں کچھ اللہ کی محبت میں کچھ اللہ کی خوف میں لیکن آج یہ سب چیزیں اکثریت میں سب کی بات نہیں کر رہا 99.9% لوگوں میں یہ صرف ایک ڈراما صحیح رہ گیا ہے عملی زندگی بالکل زیرو ہوگی اور آپ دیکھو ساتوں لطیفے پتہ نہیں اسی میں لگے رہتے ہیں یہ والا لطیفہ چلے یہ والا لطیفہ چلے ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا ہمارے حضرت بھی ان لطائف پر بہت علم رکھتے تھے لیکن وہ کبھی بھی ان لطائف کا ذکر نہیں کراتے تھے صرف قلب کا کرواتے تھے وہ اس کے علاوہ سب ختم کر دیا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ عملی زندگی کو لوگوں نے چھوڑ دی انہیں چیزوں میں پڑ گئے ہیں اور اس کے اب نقصان زیادہ ہیں فائدے کم ہیں نقصان کیا ہوتے ہیں جو یہ لطائف میں لگے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں باقیوں کو تو کیا پتا باقیوں کو تو لطیفوں کا ہی نہیں پتا اب ایک نورمل آدمی جو شریعت کو فالو کر رہا ہے داڑی بھی ہے اور حلال کمارا ہے تحجد کا پابند ہے فرض نماز پابندی سے پڑتا ہے اپنے ماباپ کی اطاعت کرتا ہے بیو اچھوں کی حقوق ادا کر رہا ہے لیکن اس کو ان لطیفوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو آج بہت سے صوفیہ اس کو کچھ لفٹی نہیں کر رہا کہتے ہیں اس بیچارے کو کیا پتہ اس کو کیا پتا ہے لطیفہ روح کہاں ہوتا ہے لطیفہ نفس کہاں ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو ہمیں پتا ہے تو ہم سلوک کے منزلے تیہ کر رہے ہیں حال ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ آپ سے کروڑھا گنا زیادہ بہتر ہو کروڑھا گنا زیادہ بہتر ہو تو اصل تو چیز تھی نا عمل اب وہ اوجھل ہو گیا ہے نظروں سے اب انہی چیزوں میں زیادہ تر لوگ پڑ گئے ہیں اور عمل کو چھوڑ دیا ہے تو ہمارے حضرت نے اکثر یہ چیزیں ختم کرا دی تھی اور فرماتے تھے کہ تصوف کی استلاحات کو اس زمانے میں ختم کر دینا چاہیے کیونکہ صحابہ کے دور میں صحابہ تو اتنی قربانیاں دے کے دین پہ آتے تھے کہ وہ تمام منزلیں ان کی اللہ کی معرفت میں پہلے ہی ہو چکی ہوتی تھی پھر جب اسلامی حکومتیں آئیں تو دین پہ چلنا آسان ہو گیا دین کی مخالفت مشکل ہو گئی تو پھر صوفیہ کرام اس طرح کے مجاہدے کراتے تھے فرمایا آج دین پہ چلنا اتنا مشکل ہے کہ کوئی اسلام کے موٹے موٹے حکام پر عمل کرنا شروع کر دے اتنا مجاہدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کی آگ ویسے ہی اس کی دل میں پیدا ہو جاتی اس کو ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے صبح شام جو احادیث میں جو ذکر کا طریقہ بتایا بس اسی طرح سے ذکر کر لے تو بھی انشاءاللہ وہ پورا پراپر مسلمان سچا پکا مسلمان بن جائے گا جبکہ ان استلاحات میں جب وہ جائے گا تو تکلفات زیادہ ہوں گے عمل کم ہوگا ہوتا یہ ہے کہ وہ جب اس طرح بار بار ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو کشف بھی شروع ہو کیونکہ انسان کی توجہ ایک طرف مرتقز ہوتی ہے تو بعض دفعہ کشف شروع ہو جاتا ہے تو وہ کشف کی وجہ سے اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنا شروع کر دے گا اور بعض دفعہ وہ شیطانی تصرفات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ عملی زندگی سے غافل ہوتے ہیں سو فیصد کی میں بات نہیں کر رہا کہ آپ کوئی ذکر کرتا ہو تو اس سے بدگمان ہو اس کو شغل کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ذکر ایک ہوتا ہے شغل شغل کا مطلب اس طرح خاص کیفیات کے ساتھ ذکر کرنا جیسے ہلتے ہوئے ذرمیں لگانا اس کو شغل کہا جاتا ہے تصوف کی اسطلاح میں تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ عملی زندگی سے اکثر اس طرح کے لوگ غافل ہوتے ہیں بس وہ اسی میں لگے رہے ہیں اور وہ دوسرا مسلمان جو ان اسطلاحات کو جانتا نہیں حالکہ وہ پریکٹیکلی زیادہ اچھا مسلمان ہے اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے کہتے ہیں اس کو کیا پتا یہ تصوف کی منزلوں کا ہی نہیں پتا تو ہمارے آئے ایک دفعہ حضرت کے پاس ایک شخص آیا کہہنے لگا کہ میں کسی خانقہ میں تھا تصوف کی سترہ میں سے سولہ منزل میں نے تیہ کرنی ہے ایک منزل رہ گئی ہے تو وہ آپ کے پاس تیہ کرنے کے لئے آئے ہوں حضرت نے اس کو اتنا ڈانٹا حضرت نے فرمایا تم یہ بتاؤ تکبیر اولہ کی پابندی ہو رہی ہے اب وہ تکبیر اولہ کی نماز کی پابندی بھی نہیں ہو رہی تھی اس سے اور پتہ نہیں کیا کیا بیوی بیٹیوں کو شریف پردہ کراتے ہو فرمایا کہ یہ سارے کام کرو یہ چھوڑ دو سترہوی منزل کے سولوی منزل اب عمل کو فوکس کرو یہ چھوڑ دو تو وہ الحمدللہ اللہ نے اس کو سمجھ دی تھی بہت سارے گناہ اس کی زندگی میں تھے وہ چھوڑے اس نے تو حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے میں ان استلاحات میں جو پڑھیں گے نہ حالانکہ حضرت تو بہت بڑے صوفی تھے تصوف بہت اچھی طرح سے چاروں سلسلوں میں حضرت کو خلافت ملی تھی نقش بندیہ سہرہ وردیہ قادریہ اور چشتیہ چاروں سلاسل میں تو ان کو خلافت ملی تھی اور بڑے ماہر تھے لیکن اس کے باورود انہوں نے یہ سارے جو استلاحات ہی نا تصوف کی وہ ختم کروائیں ایک دفعہ ایک شخص نے خط لکھا کہ تصوف کی استلاحات بہت استعمال کی کہ مجھے قبض ہی ہوتا ہے کبھی تھوڑی دیر کیلئے بست ہو جائے تو پھر قبض ہو جاتے ایک تصوف کی استلاحہ قبض اور بست تو حضرت نے اس کو جواب میں لکھا کہ یہ جو آپ نے بیمارییں لکھی ہیں اپنی تصوف والی ان استلاحات میں پڑھنے کا جو مرض ہے نا یہ ان ان امراض سے زیادہ خطرناک مرض ہے جس میں آپ مبتلا ہیں استلاحات سے باہر نکلیں تو پھر فرمایا جو آپ کو معامولات بتائے تھے وہ کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہیں پر ٹودہ پوائنٹ بات لکھیں کہ جو آپ کو بتائے تھے صبح و شام ذکر کرنا ہے تلاوت کرنی ہے جو آپ کرنے کے کام بتائے تھے وہ لکھے دیں کہ کیے گے نہیں کیے تو بہت زیادہ مخالف تھے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان چیزوں پر حکیم الامہ حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ تعالی نے تصوف میں بہت زیادہ استلاحات کی ہیں اور وہ بھی آہستہ آہستہ ان استلاحات کو چھوڑ رہے تھے کہ عمل کو فوکس نہیں کر رہے ہیں لوگ ان اس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں تو اس لیے فی نفسی ہی یہ جو ساتھ لطائف ہیں یہ صوفیہ کرام کے مشاہدے ہیں ان کو غلط کہنا بھی ممکن نہیں ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا اس میں اختلاف ہے تو آپ اس کو بھی گمرہ نہیں کہہ سکتے قرآن و سننہ سے بہرحال ان ساتھ لطائف کا ثبوت نہیں ملتا مشاہدہ ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی تو خامخہ میں کسی اللہ والے کے مشاہدے کو غلط کہنا بھی ہر دھرمی ہے بلا وجہ کی ہو سکتا ہے صحیح اور اس کے بڑے فائدے ہوئے ہیں لیکن اس زمانے میں لوگوں نے عمل کو چھوڑ دیا ہے اور ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں اور اس میں غلوف کا ایک نقصان ہوتا ہے انسان بلاخر بیدت کی طرف بھی چلا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ عام لوگ انہی کو اصل بنا کے رکھ لیتے ہیں اور اصل سے غافل ہو جاتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ان استلاحات کے بجائے آپ کسی کامل شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں اور پھر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں وہ پھر جس طرح سے چلائے چلے لیکن کامل شیخ کون ہے جو متبع سنت ہو توحید پرست ہو اور اس کو پتا ہو کہ اصلح کی ڈیفینیشن کیا ہے آج بہت سے سودخوروں کو خلافتیں ملتی ہیں مشایخ کی طرف سے بہت سے لوگ داریاں نہیں ہیں ان کو خلیفہ بن جاتے ہیں تو کامل شیخ کا مطلب ہے اسے پتا ہے کہ عملی زندگی یعنی آمال بھی ٹھیک کرنے اور باطن بھی ٹھیک باطن کا مطلب دل میں دنیا کی محبت نہ ہو دل میں اللہ کی اتنی محبت ہو کہ آپ سے گناہ چھوڑ جائیں تو یہ ہوتا ہے کامل شیخ اور وہ تربیت کرنا بھی جانتا ہو تو اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں پھر وہ جس طرح سے آپ کو چلائے اس طرح سے چلیں جب تک کہ کوئی واضح آپ کے پاس دلیل نہ ہو اگر واضح طور پر قرآن اور سنت کے خلاف چلا رہا ہے پھر تو کسی کی بات بھی ماننا جائز نہیں ہے تو یہ بہت اہم بات تھی جو اچھا ہوا آپ نے پوچھی تو یہ اس کا جواب ہے